بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْوَ اللَّهُ عَدْ لَهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنَدْ صَدَقُ الْعَظِيمِ گزارش ہے کہ میرے ساتھ جو ایک شنمناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر جو حکومت کا موقف آیا ہے میں اس پر لانت بھیجتا ہوں میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا یا تیرے سکرپٹ ایسے چو کی بیوی کے ساتھ ہوا ہوتا اور پھر میں بات کرتا تو آپ سے کیا گزرتی آپ تو انتہائی جھوٹے ہو بے شرم ہو پوری قوم کے سامنے آپ کا کتدار ہے آپ ننگے ہو چکے ہو پوری قوم آپ اوپر لانت کر لی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد پہلے بکواس کرتا ہے ترجمان مزفرگڑ پولیس کہ ہم میں کوئی پتہ نہیں کوئی گیا ہے تو ہمیں درخواست دی جائے اور ہم ایکشن لیں گے دوسرے طرف پھر آپ رات کو بیٹھ کے کہ یہ کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا اور وہ پھر پھلاتے ہو پھر وہی جو بیغرت میڈیا ہے جو بے شرم میڈیا ہے جو تلال میڈیا ہے جو بکو میڈیا ہے وہ کنجر ان کی مائیں بہینیں نہیں تھی وہ کنجر جو ہے نا وہ ایسی ان کے موقف چلا رہے ہیں ان کا موقف میں الحمدللہ مسلمان ہوں میری سیاسی جد و جہت اس ظلم کے خلاف رہی ہے میں کبھی سوچ سکتا ہوں آپ نے متدد بار پہلے بھی بیغرتیاں کی کئی چھاپیں مارے مگر یہ جو آپ نے باقیہ کیا وہ شرم ناک ہیں اور انشاءاللہ یہ دنیا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالی تمہاراں خوروں کو جنب میں ڈالے گا اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو پوری قوم پوری دنیا آپ کے سکردار پہ لانت کر رہی ہے آپ نے قانون تو ہے لینا آپ پاکستانی قوم آپ کو عربوں کھربوں روپائے ہمارے ٹیکس آئے اور ہمارے پیسے پہ ہمیں مار رہے ہو اور ہمیں ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو اور کتنا کچھ آپ نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ اور مجھے یقینہ تکلیف ہوئی ہے کہ جو میڈیا چینل بیٹھ ہیں ہم یہ سوال کریں موقف اختار کریں اور وہ اسے چو کا موقف کیا آپ پولیس کا کردار آپ کو نہیں پتا پوری قوم کو نہیں پتا کہ ان کی بغیرتی کا نہیں پتا کہ جو شرف رکھے وہ اس کام کے لیے ہیں کہ ان کنجرو کو رکھا ہوا ہے کہ آپ ظلم کرو زیادتیاں کرو پھر بغیرتی کا مظاہرہ کرو میں لانت بھیجتا ہوں ایسے ایسے کرداروں پہ اور جو ان حرامیوں پہ بھی لانت بھیجتا ہوں جو ان بغیرتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کے حمد کر رہے ہیں ان پہ لانت ہے پوری قوم کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے واقعی میں پچھلے دنوں سے میرے اوپر انہوں نے کیس بنایا متتد انہوں نے چھاپے مارے میری کام از کام میرے کوئی تین سو لوگوں کو میری اٹھایا فیملیوں کو میرے بھائی کو ایک جنازے سے انہوں نے گرفتار کیا بھتیجوں کو اٹھایا اور اس کو لے گئے تشدد کا نچائے میں میرے دوستوں کو اٹھایا کس گھر نہیں گئے اور میرا پورا گھون کا گھون جو گھر میں نہیں تھا پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا ایک کیس میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں انہوں نے کیسز کی لسٹ تھی وہاں پہ 36 کیس تھے اور اس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہے وہ اس میں ہمیں مطلوب ہے 36 میں نہیں ہے یہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے وہاں جو ہے نا اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو ہے انہوں نے جواب دیا اور آئی جی پولیس کی طرف سے جواب ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد میری فیملی جو ہے نا جو پہلے یہاں انہوں نے بڑے چھاپے مارے وہ چار مہینہ میری فیملی جو ہے نا بچہ پشاور میں رہے ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم سے وہ گھار ہے اور اس کے بعد مجھے انہوں نے اس کیس میں اشتیاری کیا میں نے 26 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے میں نے اپنی حفاظتی زمانت کرائی اور میں سیم ڈے میں اسی دن میں آیا اور ایڈیشن سیشن جہاں مظفر کر سے میں نے اپنی عبوری زمانت کرائی جس کی نو جنوری کو پیشی ہے اور کوئی کیس نہیں تھا پھر انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا اسے پہلے رات کو وابڈا والے میرا قرائے کا گھار ہے زفر کنونی جہاں انہوں نے یہ بدماشی کیا ہے تو وہاں جو ہے نا انہوں نے وابڈا کے کچھ اہلکار تھے اور وہ میٹر کی تار کو کٹ کے اور ڈریکٹ لگا کے بجلی چوری کا پرچہ دینا چاہتے تھے میرے اوپر پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لڑکے نے دیکھ لیا وہ ان کی ویڈیو بھی بنائی وہ میرے پاس ثبوت ہے وہ چلے گئے بعد میں پھر میرا ادھر یہ ابائی گاؤں ہیں میں تو وہاں رہتا بھی نہیں ہوں وہاں سے انہوں نے پھر ایک من گھڑا وابڈا والوں سے جبری طور پہ وہ فیاد دلوائی اور مجھے وہ وابڈا کے اہلکاروں نے بھی کہا کہ کچھ ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کا بڑا پریشر تھا ہمارے ایسی کے اوپر کہ آپ ہر صورت جمشہ دستی پہ اور میرے امیدوار ہیں صبح اسمبلی کے پی پی دو سو اٹھ ایٹ طریقہ انصاف کے جام محمد یونی صاحب جو میمبر پنیاب بار کونسل ہیں جو تیسری دفعہ میمبر پنیاب بار کونسل بنے ہیں ان کے اوپر بھی بیلی چوری کا انہوں نے پرچہ دیا ہے اور پھر ساتھ ہمارے ایک امیدوار ہیں پی پی دو سو انتر کے راشد کھلونگ صاحب اسی زفر کھلونی میں انہوں نے چھابہ مارا اس کے بھائی ساکب کو اٹھایا دو دن ان کو اپنے قبضے میں رکھا پھر انہوں نے لاہور آئی کورٹ مطالبینٹ میں ریٹ بھی کی بعد انہوں نے واپس لے لی ان کے گھر میں یہ داخل ہوئے انہتیس کی جو رات تھی انہتیس کو دسمبر کو انہوں نے میرے تجویز تید کنینوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور ان کو بھراسہ کیا خواتین کو فیملی کو دھکے دئیے انہیں کون سی بغیر تھی کا کردہ بیس بیس پچیس پچیس ڈالے ہیں انہیں حرام خوروں کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی اتنے ڈیٹ ہو اتنے جھوٹے ہو آپ کے چہروں پہ لحنت برس رہی ہے آپ نہیں مار رہے ہیں پھر آپ نے پرسوں چار بجے چار بجے قریب آپ نے یہ حرکت کی وہاں اکتیس والے دن اتوار والے دن اتوار والے دن چار بجے میرا چھوٹا سالہ وہ کار پہ ایک ہوتل سے سالہ لینے جا رہے تھے بھٹا پور بائی پاس پہ ان کے دو ڈالے ہیں اور یہ فل ماسک میں تھے اور گاڑی کو جو ہے نا کلشن کو فل لے کے آگے کھڑے ہو گئے ہاں بھی پیچھے کار ہے انہیں کہا یہی گاڑی ہے کاری کار کو چیک کیا اور پورا چوک ہے دیکھ رہا ہے بھٹا پور بائی پاس ملتان ڈی جی خان روڈ کے سامنے میاں والی روڈ ہے ادھر اے آج نے حرکت کی پورا علاقہ دیکھ رہا تھا تو بعد میں انہیں کہا جی نہیں ہم نے کہا ان میں منشیات ہے یا اس میں پتہ نہیں کوئی ویپن شہپن ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیا رہا اچھ اب میری ابوری بیل ہے اب مجھے گرفتار کر لو اور پھر اس کے باوجود بھی مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھے کسی اور کیس میں اٹھا لیں گے تو پھر کاغذات نامزدگی انہوں نے ہمارے مسترد کر دی میری وائف کے کر دی اور جرم کیا تھا میری وائف کے تو کوئی کلزام بھی نہیں ہے کہ صرف کیا ہے کہ میری وائف کی جو ہے نا وہ میں نے وقت کہا کہ بھی آروس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا جرم ہے کہ آپ جمشید دستی کی بیوی ہیں اور جمشید دستی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے لہذا آپ کے کاغذات مسترد ہیں ساری لہن میں آپ کتنی بغیر تھی کہ باوجود جو ہے نا وہ میں پھر دن کو میں ہم نے وکلا کو ملے میں ملتان گیا تو رات کو پھر یہ تقریباً تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب ایک بجے کے قریب یہ آئے اور یہ آئے ایک طرف سے ایک طرح بیہاری کلونی سے انہوں نے وہاں گانیاں کھڑی کی ریلوے لینڈ سے کراس کیا وہاں پیدل آئے یہ جو سیٹی جی فوٹیج ہے اس ایریز کی ہے اور وہاں سے جو نکل کہ اس طرف آ رہے ہیں دوسری طرف سے آئے ہیں وہاں تو کافی ساری لوگوں کے پاس ہیں باہرہ کہ آدمی جو ہے نا ان کے سامنے جورت نہیں کر سکتا تو یہ مکمل یہ نقاب میں تھے اور یہ تقریباً سو تھے ڈیڑھ سو تھے مثلاً سو کے قریب جیسے زیادہ تھے تو یہ ہاں یہاں آ کے داخل ہوئے انہوں نے آ کے دروازہ توڑا دروازے توڑ کے پھر اس کے بعد جو نا پہلے سب سے پہلے جو سی ٹی ڈیز وی کیمرہ تھا اس کی دی آر انہوں نے نکالی وہ اپنے پاس رکھی پھر اوپر گئے تو میری وائف نے جو ہے